اچھا جی پائے جی سوالنو سوارن السلام علیکم گجارش ہے کہ نمبر کی اتصر حضرتی یوسف علیہ السلام دے دو ان نمبر کرنا گیاں تیسرا شروع اللہ نے یاد کر کے کہ تفسیرِ مولی غلام ارسول نا جی کہ ٹپ ٹاپ میں حضرت سیکٹر حاجی انہیت اللہ تے لیاقت صاحب تے امتحان صاحب اے دو میں پائے انہیں اکرار ہے کہ اللہ نے یاد کر کے ان تیسرا نمبر شروع کریے جدے وچ میں گل کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جسے لو نے فروخت کر دیتا سینا کہ انہیں آکھا جی میرے آکھا جی دعا مانگو انہیں دعا مانگو تیرے کار بائی بیٹے ہونے کہ انہیں آکھا بائی بیٹے میرے کار ہوئی پہ پر تو دس میں تیری کی خدمت کر سکیا انہیں آکھا تُو اس راں کار انہیں میری خدمت کر دے کہ میں نوں او بائی نامہ دے دے جیڑا تے نوں لکھ کے دیتا ہوں او بائی نامہ سرکار نے لیا سی اس کا لیا سی یاد رکھتا اس سداغر کو بائی نامہ اس کا لیا سی اور یہ لکھتا ہے سداغر نے آکھا میں نوں تاں تار چلے درگا لے میں بے خبر ہے ہاں جی جانا تُو خوابا والا ویچ دانا کدیم لے او یکل نند تیاری مہنو واغ گلا مرزو لے تے نال عجیر گیا لے گھریوں حضرت یوسف تائیں اس سو دے وچ نال فشیدے وگدائے پیر یگا ہی عجیر گیا لے عجیر گیا لے عجیر گیا لے مصر اپنے کارنو رہ جانتا ہے تے زلائے خان دے کون اوہ یاورتانے کھڑی ہیں تو انہوں نے ریچے جید تکریر کرتا ہے سمجھنا آپ تے تکریر کی کرتا ہے اللہ والے اندی عشق والے اندی کی تکریر ہوتا ہے ہم دیئے یگگی حال گمانی چواسا کرے دلائے خان داری کی جانا آج کدر جائے گا میں صد کے میں واری تے زلائے خواہ آج کس دے خانے سورج چڑے کرم دا تے کیا مل آج کیوں کر ہو سی میرا آداز علم دا نی خبر کے آیا جی کون پیاری انی پوریاں کرے مرادا تے یا جوے کھا کس دے خانے اون نور اب آدام تے ریخ روما آج کس دے گرنوں خبر کے آیا آج کس نو کسمت وصلوں جام پی آگئے مرادا مرادا نی خبر کیا آج کون پیاری پوریاں با مقابل ہو کے خبر نائی آج کون پیاری کدم مارک توکے خبر کیا آج کون سواگن نی عرضان کرے کھلو کے بے خو کون گلے وچ پاوے آر گلے پرو کے تریکھو کون جہاں نوں گزیرے نی وچو بچھوڑے روکے تریکھو کس دیاں روان یکھیاں آج چڑھنے زیدی اتنوں کے نکی جانا آج کس دیاں تالیاں تریکھو جامن اسمانی کی جانا آج کس دیاں کاروچ ہزروں سرگردانی رہاں دیئے آج کس دیاں آج کس دیاں ایک قدم اندر لیا رکھیا جیسے لئے اندر قدم رکھیا تو تھوڑا جیاں نکاب چکیا تریکھو کس دیاں جیسے لئے اندیجے سورج دیل شنا ہی واکو او چمک پیا کر ساراں آج کس دیاں اوہ آ سورت سپنے والی تے نور وجے چمکران آج کس دیاں پھولنی میں یہ سے لٹی سام اے جین چور لکھتے را جاؤ نی اج اٹھ کرانوں اور تاں آ کیا آج تو لہتے تو آڑا جانا آنا ختم ہو گیا تو سی جا سکتی آن اور تاں چلیاں گیاں اگر میری سرکار نے دیکھی آئے کہ بیبی زلیحا نی اج اید مصر ان پکی کی تھی کہ اے بی انھی شذمت کرنے ایک این ہی نو سکتی ہے او کی جانتا سی کہ زلیخہ کونی ایک کونی بردائی ہے پھر زلیخہ نے پروش کی تھی تی جسے رجوانی تک رہ پہنچے تو ایک دن زلیخہ نے ارد کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام انکار کرتے انہیں بڑیاں وہیں رائیاں کہ میں تیرے ایک گناہ دے بدلے سارے خزانے دے جانگی تیرے رب انہوں پیر نہ منے گا انہیں ارکا بیدی خزانے بھی ہوتے ہی نہیں کیوں کہ بیدی جانت بھی کسی نہیں او عورتاں انہیں سنیاں انہیں ایک بردہ اوکے آم بردہ مل خرید کے لیاندہ تی سیر کوئی شزمد بھی کر دی جیڑی گل و آنکھے پر منے نا ساڑے سمجھ دیتے گلے نہیں آم اونا عورتاں یہ گلہ سن کے تی بیدی نے دعوت کیتی سنا عورتا نا جی دعوت کیتی کھانا کھوا کے چھوڑی دیتی ٹھیک نبو دیتا آجے کٹی آجے نا تس ہی آنکھو تے میں انہوں بردہ مل خرید انہوں نے کہا دلکل مل خرید حضر دیوز علیہ السلام تے کول گئی آنکھن لگی ایک مشکل بڑھی میرے تے تون زرہ نکاب چکے تھوڑا جا پھر دروازیوں ایس دا انہوں لنگ جاؤ حضر دیوز علیہ السلام پھر اس طرح کیتا پھر جسے لئے حضر دیوز علیہ السلام دروازے گیا ہے پھر انہوں لنگ ہے تو انہوں نے کٹ لو انہوں نے نبو نظر کٹی انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا ہے نا جی اے قرآن پاک دی آئے تے آئے میں نہیں مرضی غلام رسولی نے صورتی یوسف دعوات لیا ہے انہوں نے اور تنیا حضر بشر علال ملائکہ آتے اے بشر نہیں کوئی ملائک ہے نا جی او کچھ تا دلائکہ تا نہیں تھوڑے جرباد ہو گئی ہیں کہ کئی مردی ہیں کہ کئی بےوش ہو گئی ہیں انہوں نے اکھا دی بیٹا انہوں نے جی روئے ہیں چھاڑی کوئی بار ہے اوہ چلیاں گئی ہیں ایک اللہ در مدینی کھیر لکھے ہیں انہیں اکھا ایک اللہ دا پیدا کیکا نبی سی جی دا پوسن دا جلوانہ روید سکتی اے اے ہاتھ کٹ لے نسر دیاں اور تنے تی جدہ حسنی اس پہ نمو دھارو یا کردہ چلیاں کچھ نہ آؤ پتہ رے آؤں ایسا جوش دیو سن خمار ہویاں جننوں تور تے موسا نہ دیکھ سکے او دا سمڈین دیدار ہویاں موسا suspend قواب ہے او دا سمڈین دیدار ہویاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستہ کوئی دروازے بند کر دی کار دی دلیا خالی اگی سے ہاں بند کر کے دروازے چندر رہ گی جا کے دیکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ جا کے ٹھلوگ نے میری سرکار تکی دیہین ہیں کہ دیوارد نال چمکارا وجہ ہے دیوارد نال چمکارا وجہ ہے تو دیکھیا کی دی یکوب علیہ السلام صاحب نے آئے پھلوگا باپوں نہ دے یقوب علیہ السلام آکے سلوگن ہے وہ اس کو موگ جاؤیا ہے کہ باپ نے آکھیا کہ میری ذرا چیتی داری لے ہاں جی یقوب علیہ السلام سلوگن ہے اس تبہ جبریل امین آیا جبریل امین آیا کہ او دنال ایک اورت آئی جیڑی کسے یکھی نہیں سی انی اسی انسی سر پہیر ایک جواہرات وہ تاج لب پہنیا ہے حضرت یوسو علیہ السلام پوچھنے یواریل امین آیا کہ اے عورت کا ہونے یواریل امین فرمانگ دینے جنن دیاں اوراں دی سردارے اکھیا کنوں ملے گیا اکھیا جیڑا زنا تو تا میری سرکارنے ہو تھے اکھیا گئی یا اللہ میں پیری پناہ میں پچانوالا تو اس وقت اللہ کا حکمہ سے کہ پاچھے تو دور تو بچا لینا میرا تو میری پناہ مکنے تا یوسو علیہ السلام وہ تو دوڑے تھا نا ساتھ میں دروازے بچا آکے دولیخانے پیچھوں کمیز پڑی پھر پاڑ نا جی قرآن پہ بچ بیئے میں لکھیا ہے کہ انہوں نے چکردیاں عجیز میسر تمہا آگیسی بات سا انہوں نے آکے پچھا ہے کہ انہوں نے آکھیا میری انہی عزت میں آتھ پاہ حضرت یوسو علیہ السلام نے آکھیا نہیں کس طرح آکھیا بچا کو دولے گوائی دے گا عجیز میسر نے آکھیا بچا تفلے چھوٹتا ہے زبان نہیں کھر کار فرمون لگے تون پھڑ مادشاہ نے پھڑیا سی ادھر یوسو علیہ السلام نے سر کے آتھ رکھا آن دنیا چنچے تو پکار یا لٹکے او نہیں میں چگلی کردہ مشرک چگل نہ بخشے جامن میں چگلی تو دردن لڑکے نے آکھیا مشرک نو تے چگلن خدا نے بخشنا نہیں میں چگلی تو دردن تسی یوسو علیہ السلام دا بیکھو یہ کرتا پیچھو پاٹھا تے اے سچا ہے یہ درگو پاٹھا تے تیرے چھوٹھا ہو بادشاہ نے بیکھا یوسو علیہ السلام دا کرتا پیچھو پاٹھا بادشاہ نے کہے تیرا مکر دلیسان نی مکر تو ساندھے پارے اور تاندھے تو اڈے مکر بڑے 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 دینے کہ واقی تیرا مکر یوسو علیہ السلام سچا ہے تو چوپین تے تو جان تے جان بادشاہ ہو تو تر گیا سی اگر میری سرکار لگ دینے جو انہیں آکھیا حضرت یوسو علیہ السلام جو علیہ خانے آکھیا میں تینوں مل خرید کے بھی لیاں دا میں تیری پردشوی کیتی میں تیرنا دنیا تو ودھ لڑا لائی پر تم میری ایک گھل نہیں پر ان کا مکار ہے ہن میں تنوں قید کرا دیں گے سرکارہ کھائیں اس گل دی کچھ پرواؤے تو قید کرا بادشاہ نے نہیں وہ بی بی زلاہہ ڈے آپ نے اڈرنا کائے کراتے بادشاہ نہیں ہے کیونکہ حکمران سی بادشاہ نہیں ہے کرا سکتی سی بھارہ سال دی قید تنوں سواتی جانا بندی خانے چلاتے بندی خانے دلی لکھیا سی تو بارہ میل زندان اس شہر جبار ہوتی ستا ہے حضرتی یوسف علیہ السلام ہوتھے جاندے سن گائے سن ہوتھے اُس مدی کھانے جرہنے دے سن پراندین یوسف بندی شادے اندری شکر کرے لکھواری مگر زنا تھی بی بی خلاسی ہویا اے فضل گفاری رب بجی میروانی ہوئی تیز گل تو بچ کے بندی خانے دے بھی چلے گئے ایک نوکرہ نہیں نکال دی سی جا جا کے ویخ کے آنکھ کیے کر رہا میں نو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اوہ جس لے جاندی سی کہ ویخ کے آئے جانن u بی بی یاد نہیں کرتا بی بی نے اینج کام کرنا اوہ اس لونڈی دیا ہوں دی تی پیٹ چو مدی سی کہ تو اینہ پیرانل تورچی کی بی سی میرا خلن کی نہیں نہیں تو نہ جا کرو میں آپ جان کروں باادشاہ زادی خود آپ جان دی سی بندی خانے جو پر جس نے جا کے رات جان دی سی جس نے جا کے میں دی سی اس باری دنال جس اللہ کے بیکھنا عدرتی یوسف علیہ السلام جان رکو چون درسان جان سجو چل دی سا اس راں ریکھ کے ایک دو دن نہیں سی گئی کوئی مینے نہیں سی گئی ست سال جان دی نہیں سی ست سال جلائے خان بندی خانے دیر آدمی جان دی ہاں جی سال بات کی ہویا میری سرکار نو کافی عرصہ اپنے باپ کو بچھڑیا نو کافی عرصہ بھی درکی ہے ایک دن یوسف بندی خانے اگمس تایا ہو باہر نظر چروکے بیٹھا مرکہ پایا ہو شام دیا رو آیا پھر وطنی لوگ نظری جتی آگئے یوسف دل اچھلا آیا وہ دے خوطن دیا لوکاں تائیں نیڑ میں وچ پردئیں تڑپ تڑپ دل کائل ہویا وچ پھراک کی دردئیں پانچ سو میل میں سے تو کنیاں سی وہ کنیاں دے ایک صداغر سی جڑا صداغری کرنے در آیا سی اینہ اوہ دا نا سی سپردر کافی زندان تو کچھے اٹا آکے انے ڈیلالایا سی اوہ دے تھنے جنی ڈاچی سی اوہ نے یوں سم نے سامر بھنڈی خانے دی باری دی بیٹھے نکلے دیا پردد ویچ بھی سن پرتامی ڈاچی نے پوچھان لیا لہم دین جن ڈاچی نے یوسف لٹھا پھر دور زندان ورنے آئی یوسف اگے آگر ہو کے گردنیاں نوائی موسیقی 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 تیاری اے دل یو سدے تھی گزر صداری اے دنیا گزر نہاری تو نامل یوم لیکماری آس رئی دل پاری اے دل یوم لیکماری تو گتہ میں یاد کر کے یا کوب لی اسلام رونا دے ڈاچی کیاً دیئے جگ رونا دے اے دل یوم لیکم سمدر نہ دیا وید یوش چڑن سواری پھر مین سکے اچھ گم دے شولے لے تاپ دیاں یوں گر بزاری ایک عدق مان ہویا لفید رو لگا ستیر جدائی گوشت خون جیاں سکتاں تھی لگے یکھیاں تھی بینائی ایک عدق مان ہویا لفید رو لگا ستیر جدائی ایک عدق مان ہویا لفید رو لگا ستیر جدائی ایدسا یکوگ نبید آل کٹے داشواری وے وچھڑ گئوں جس دل تو یوسف باپ مسیبت پاری آس پردل گا چیتوں ہی چاہے مار اٹھایا لے کے لاتھیوں مار لگا اس نے راز نپایا پھر دانو کی گیا تستر تھی حیرت دے بھی تھی آیا اس نو مول نمار پیارے یوسف نے فرمایا پھر دانو کی گیا تھی حیرت پھر دانو کی گیا تھی حیرت جس ترتی تھی آئیوں کام کیا تھی نام کیا تھی کتوال پیش صدائیوں پھر دانو کیا تھی نام کیا تھی تھی کم کی کارنا ناں تھی کچھوں نے رہن مالاں تھی کس رہاں پھر دانو کیا تھی کام تیارت میرا نام زبردل تھی کار میرے کنیاں نے کم کی بھی تھی عزیز تھی تھی کنیاں پھر دانو کی گیا تھی جس تعجیون موسیust تو کدھوں گا کنیان چلے گا ہے اکیا میں اٹھا تھا میرا باپ اٹھا تھا میرا دادو اے نیا پیڑیاں گزردنیاں نہیں ازاں سرکار فنوڑ لے گئی تو غلط اٹھنا پری آتے تھوں بڑا پرانا لائن والا ہے تو اکیا پچھو اکیا ایک کنیان دے جس کدی ترفت دا سی رکھ اکیا یہ سمجھ دے دیاندھا یو دی جاڑ ڈوں گی تیاریا پر آئیں بہت بلند اجالاں چولا وگیا امریا لاہوں اک چولا سکتی والاں اوش رکھتے جڑاں ڈوں گیاں ہریا پریاں لمیا لمیا شاکھاں اوڈ تے اک واو وگی سی کسے زمانے تے اوش رکھتے 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 اوش، اوش رکھتے اوش رکھتے اوش رکھتے کرنایاں رہنگائے ہریاں نظر نایاوے پر وچو چھوڑے شاک پیاری دن دن لفتائی جاوے ایک دن ہو پرانا جڑکی وچ گما تسوا سا آپ ملے دیکھ کر ملہا ہو تاں کیوں رہے میرا سا تیاں دا تیرا کام تجارت نام سکردل دیریو سو فرماوے اتنی وار تجارتیاں اونا پا کیا ہتھ آوے ایک ایسکردلی او اتنی وار آس اہزار دنار فرکنی سرک نیانی اندر ایڈک نفع بے پارو آکھن لنگا جی بہت نفع پائیدہ سرکارت سا جارہ میرے نزید ہو نزید کو اکھا بلکور قریب ہو جا بلکور قریب ہو جا بلکور قریب ہو گیا یوسف دے تالے کی تالہ سو پرزن تھائیں کیا اس وقت ہوا لے سرکار دے تالے کی تالہ سو پرزن تھائیں کیا سرکار نے یہ ٹھلک جلال سٹے کے ساتھ میں دیکھ چیز سرکار نے یہ جلال سٹا سرانیا انہیں آنکھیں اللہ دے بن دیام اے دیکھ کیں مو تم میں نہیں دیسا کتا سرکار سر مون لگے میں کیں مو تمہیں دیکھتا تو پچھ میں تمہیں دیکھتا کیا آلائے وقتی آیا پیری نفات جارتنا لو او موڑکنی آل سنا جائے آرامی میرے آلائے والوں میسوہ سانتا جگتو گر منو کنیاندی پیر کل سنا آکھر لگا روکھتا تو سامدھی آکھا میں سامدھی گی یہ روکھتا تو پوچھی ہے تو یکوب لائے سلام دا پوچھی ہے آکھا میں یکو بلا سلام دی آکھا میں سلام دی آکھا میں سکار آکھا آکھا اگے کتھ جانا آکھا آکھا کتھ چھو کی نہیں جانا آکھا یوں سلام دی پر یکے جاؤ یقوب نبی نے اگر جا یقوب نبی نے اکنے یقوب نبی نے اکنے یقوب نبی نے اکنے اے نام نیجید اے پیغام بھتیرا اے نائی کئی سنیاں جا کے جو میں آخ سنایا پھر کر کے کس سبردلے اتھوں اٹھ کنیاں صدایاں آن دنی سبردل کردہ کردہ مندلہ کنیاں دے پیچھ آ گیا آ کے اگر جا یقوب نبی نے اکنے پوچھ کے دستک دیتی دروادہ کھڑکا سرکار نے پوچھا کونے کین لگا میں کاس دے آیاں اوچالے سرار دے والوں میں پیغامی زردہ یالدہ ہے تیر بریوں دے سلوں اے سون یک کو گھٹے پھڑ آسا کیڑی طرفوں آئیوں کین کلی آتے کس دے کونوں کی پیغام لے آئیوں تکیٹی ارزیں سپردل را 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 یاد رتیا مہدا مگربیاں دا بردہ سی کوئی ویت مصردیاں کئی دا تیرا نام پکارے مڑ مڑ یاد کرے سواری بدھے آتھ گزاریاں ارزیں ایس دوں ارز گزاری تے جاں یک کوب سنیئے اے ور تھاں اے رویا اے زا روزاری توں سنوں خود یکھی دکھا کہ یاں وچ پردے داری توں پردج بے کھائی توں پردج بے کھائی کھینو بے کھائی آکھا میں یہ کھینو نہیں بے کھائی آکھا تہلو کس را بتا لگا توں نے آکھا میری ناکہ نال کلا میں ہویا مہنو خبر نکائی رو رو کا ایس وردر ساری آلت اے وے ہوئی میری ڈاچی نگلہ پہ کرتا سی پھر میں ہمیں آگیا انہاں پھر کی گیتا کیر دردان آل سمیتیا اے دلدہ اے دلدہ پیت چھپایا اے اپنا درد چروکے اس دی چاڑ میرے سر پایا ملوم ہویا ہے کہ اپنا دردو نیچار کے جروکے وے دی میرے سر پایا پھر جسے لئے میں اٹھوں تنیاں اکی اکھا او کیڈک دوہیاں اونے کڈیاں سختیاں چایاں نسروں لے کے تیندر میریاں اکھی وگ دیاں آیاں پھر نبی کیا مولفت والی وچ پہگام سمائی اے مبو پیارے والا اوگ سنیاں کئی مولفت والا اوگ سنیاں 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 کہ مور دلاؤن واغ پچھاڑی او چالوال بندی وانا سریاں رتا خزاہ اور گلی ان بگلے آہور زماناں آنڈا یوسف نال جوان دو کجدی خاص مقرر شاہی اک یغنائی اہا اکسا کی فسے گزب دی پھائی آنڈا یوسف نال بندی کھانے دو سرکار ایک شراب پیامنوالا ایک شراب پیامنوالا سی بادشاہ جیز میں سر نو ایک کھانا کھانا دو دی کسے دے آکھے لگے کسے دے آکھے لگے کسے دے آکھے لگے ان نے اکھیا تہیے جائر ملا دیو پہ بادشاہ مر جاگئی تو انہوں نے بڑا انہام خلاف دیا وہ شراب پہ انہوں نے رنکار گیا سی کھانا کھونے لیا اکھیا کھارے لانے کم نے کیا بڑی گرد ہے جی انہیں زیر ملا لی سی کسے بادشاہ انہوں نے آ کے دستے تفیر بادشاہ کہ پہلو تو شراب پی پہلو تو کھاناں جائے سی سچا سی انہوں نے پیر ہے کھانے آ رنکہ پہلو تو کھانا انہوں نے کہا انا نہیں کھانا کیوں انا نہیں کھانا کیوں ایسا ہمارا کے لئے باٹشاہ انہوں کو ہوتا زیادہ چیتی تھا انہوں نے کہا باٹشاہ انہوں کو رس گئے انہوں نے دعا چھراب آئے نوی پہ کھانے آئے نوی اسے جیل دیجو پہجیا تھی یہ تھی یو سو لیکس سلام سا تم جائے نکال دی یہ جسے لئے انہوں نے انکم کی تا انہوں نے کافی عرصہ کزر گیا تھی جیل دیجو لیکس سلام دینا خواب دا سی جنا بابنو کیونکہ خوابان دا اللہ نے علم دیتا سی جس بندی وہاں نو خواب دا سی سرکار روزی تمیل کردنے تیری خواب دا مطلب آئی اوہ روزی دینے حکم دی طریق سی اوہ بادشاہی جڑید کہجی سان دینے حکم دی دون طریق سی دینے فائنسلا سی ایک نو اے خواب آئی جنے زیر ملائی سی کہ میرے آج سرتوں گوشت اللہ چک چک کے لے جاندی دینے ایک خواب آئی کہ بادشاہ چار پائی سے بیٹھا ہے میں دوارے لگا سی ہے انہاں دینی یوسو علیہ السلام دسیا انہیں اکھیا تیری خواب دا مطلب ہے کہ توں آج فاصی لگ جائے یہ سرتوں گوشت اللہ جاندی ہے جنہیں ظاہر ملائی سی دینے اکھیا توں آج بری ہوگے کہ بادشاہ دی کیوری کریں گا اور بادشاہ دے سرتے پکھا جانے گا رہے گا سلو سمدھی کل پریار دوتا بری ہو جائے گا کہ جب آپ میری غلطہ کریں وہ جنہیں بڑھتا ہے انہوں کس گناہ دے سکار کیتا ہے جب وہ نکلے سنہوں سے رکھتا اللہ دا ہوں میں ایسی جبریل نے کہا یوسو علیہ السلام نے کچھ ایسے تنہوں قید دلے کیتا ہے ایسے تنہوں قید عجیز مصر کیتا ہے ایسے تنہوں قید عطا کیتا ہے جب وہ ساڑھی مرجی ہوگی انہوں رہا ہوگی خدا دی جات میں آگے گا ایسے تنہوں قید عطا کیتا ہے ایسے تنہوں قید عطا کیتا ہے ایک جنا بری ہو گیا ایک فاسی لگیا انہوں سنیا کو لگیا جو رہی بڑھتا ہے انہوں پردام کو لگیا تو رہنے ہی سی نا اللہ دا ہوں میں اگے میری سرکار لہنے کی شاہ میسر کراتی ستاسی سرکار میں سرکار کیا سرکار اے نیندر جو شک لہ رہیں اے نیندر جو شکنا رہیں سبھنے دیں جو ذکھیو سکد بیٹھاں نیندہ رہیں آٹھ ندی جو ترک کلو گئی اوہ کلدان جمیں تکھائیاں جائیں ساتھ جسے تھی پریاں مچوں نکل آیاں عجیز احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکیا کہ نیز دریاء بڑیاں لینہ بینہ کر رہے ہیں پر بیدیاں سک گیا پانی ائی ہو گیا جنہوں کنڈاں بھیانے جسے تھی ساتھ گئی نکلیاں موتے جسے تھی پڑیاں بعد انہاں ساتھ جاؤں نکل بننے آیاں اور پچھوں ساتھ آیاں لاغر گئی نے تازیاں سائیں اوہ سابت نگل لے سائیاں پریاں یا جے ناردیاں لاغر تنہاں پیرار میں آیاں ایک لینجے کی چڑ دے دوری کچھ کر کر آن اڈایاں اوہ اٹھ گئی والا اڈایاں اوہ اٹھ گئی والا اڈایاں کاردی شور دوہایاں اے جنوب ایک شمال ایک مسری کے مگرد دو مسر تھی وڑ گیاں ساتھ یہ سمانے آجے سلطان مسر جنوب جاگ نے اگڑی اکھین اگڑیاں ایک خان ہو ردیکھیں جتھوں گئی نکلیاں ساں اوٹھوں ہی ساتھ سٹھے نکلے کنکدے دانیاں سارے پور ہوئے پھر ساتھ سکھے نکلے نارے بھی سکھاتے آجے بھی نہیں جاگ اگڑی پھر بیٹھا کیئے پھر آپ نے تختے کو پردے نشین ہوئر بیٹھا ہے آج میں تھلے کھلوتا ہے پھر بات چھا دی جاگڑی اوٹھے وقت مزیرا وزیرا مسدیان صاحب مگلوارے اور میں ایسا ستا خواب آئیئے ایسا ستا خواب آئیئے اس خواب آئیئے تمہیر کرو پر کون تمہیر کرو انہا سارے نبالیا انہا نے اکھا باتشاہ ایوے وین خیال کو ایڈی گھلے لی کاری چھن سکھے دے باتشاہ نے اکھا بہج ہوئی چھے باتشاہ نے میان چے طوار کر لی سترہ بندیاں دے سیر اوڈاتے کونہ سے باتشاہ نبالیاں کا پرگا جسے سترہ بندیاں دے سیر اوڈاتے موسیقی 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 پر میں پل گیا پیغم بگدیشہ نے بھی چھپلدہ ہے یوسف نم سرکاراں نے کال نشانیوں لاغر گائیں یوسف نے فرمایا آمون کے سات مرسیاں جیسے کھول بیان سنایا ایسے سات سال آؤں گے کہ ماما پتر بیچ کے خاجن گیاں سات سال جنایت بڑی ہوگی تیرا خواب دا مقصد ایوے اگے آکھا بادشاہ جی تخت کون بیٹھا ہے درکاراں کھا من اوڈا بھی پتا ہے پر اوڈا بھی پتا ہے پر اوڈا کسی لیتے نہیں بیٹھا انہیں جا کے آکھا بادشاہ نو کیا ہے سرا انہیں خواب دا اعتبیر کیتی ہے بادشاہ بلکل من گیا انہیں کہا جا جنہی بھی دکھا قید ہے سب ریا کر دیتی انہیں تھوڑا کے چلی لے انہیں یہاں کیا کہا تیری بادشاہ جی کہا ہے کہ یہاں خاری کر دیتی ہے عزیزِ مصر تینوں کو جو ملا رہے ہیں سرکار کی فرمو دے نہیں رانج میں جا لگ ساری جیل دے سارے جا لگ ساری جیل دے سارے قید بار نیامل جا کے کبو یا جیزیں تائی انہیں مشکل میرا اغنی جا جا کے بادشاہ نو آف جو جنہیں دے سارے قیدی نا شکل میری آسکنا بادشاہ کھڑکیا بادشاہ نو کیا جنہیں بھی دیری سار کھایا دی انہیں ریا کر دی انہیں لے میری سارکار اس طرح بادشاہ نکلے تھا بادشاہ نو ویلیا کی تھا میری سارکار نے لکھیا ہے جسے لے ویلیا کر کے یوسف علیہ السلام نے قدم کر دا ہے جیل دیا چیز کا نکلے گیا یہ لگیا کہ تُو پغمبرِ خداویں تُو میں اجھ ویلیا کر چلنے ہیں میں تک کیام ہوتے دن تک نہ ویلی بھی دیا سارکار پہنگے دیکھیا آپ کیا آج جان دے اور تیرے چو ملنے بڑے لگے دائیں ایسا ایسا نام ٹی گئے نہیں ضوار پہل سرکار دکھلے سا نا اب بڑے شوقت شان نا نکھلے سا نا آتی جیز میں صرف ناپور بھائیڑ جسی لئے صرف تم سرکار جاگی کھلوتے ہیں زلیخان صدیا جلانگو مالچوں اس نے اکیے کرایایا ہے کہیوں آپشا اے سچاسی میں مائن حکمران چا اس نے اکیے کراada بغیر کسی گناہ نہیں آپ کیا تم اس حضائے ایسے وقت تم میرے رنگ مالنے تو بیشت آئے تو نہیں جا سا دے بے تقریق ایتی چاہتی چاہتی یوسف علیہ السلام دے کھڑیاں گول نا جی پھر کی ہویا یوسف علیہ السلام دے نال عزیز مصر سترہ ملکہ دی زبان جاندہ تھے سترہ ملکہ دی بولی بولیا اگر یوسف علیہ السلام ناؤ سا ملکہ دی زبان جاندہ اسے لے بولیا انہیں جلائحہ نے دے دیا اپنا سردہ تاج لہا کی یوسف علیہ السلام دے سرک رکھیا سی انہوں تخت بایا سی کہ لیکن آپ تھلے ہو گیا سی جلائحہ نے اس کو کر دی تا سی اس رب نا جی عزیز مصر جاندہ سی بڑا گلہ سرکار نے جمع کیتا نا جی بڑا گلہ دے با جمع کیتا جسے لے ست سال لیں گے تک راتف نان تو بڑا پیا گیا ہے لوگ کو کھاڑ پیا گیا عزیز مصر اس دوران جندہ سا نوان بندیا نہ کھانا کھلا سکھا گیا آئیوس علیہ السلام دے اچھا تھی پھر انہوں نے سبر آیا اس دوران دے بچ عزیز مصر دنیا تو باقی اکل اسلام رائز آئے اور پہلا سال جلے نہ لوکا کھڑیا اور دودھا سال لوکا نے دہولت نہ کھڑیا تیسرا سال زیورات بیچے چکتے سال زمینہ بیچیاں پنجے سال اپنا مال بیچیاں چھویں سال لوکاں تنیاں پتر بیچے سن ستمیں سال تمام لوگ جا کے یوسف علیہ السلام دے جلے کہ نوکر رہے پرسند ہوکی تھا پران بیچے لکھیا ہے پران پاک بیچے لکھیا ہے کہ انہاں کال ہی گھل اسلام دے بانے کیا سی لوگ مردار کھاندے سال میں آم بیکھئے ہیں اس سال گزر کا سال پونے ساتھ نینے رہے کا سال تن یوسف علیہ السلام کو لے اللہ مجھے ہیں دوان لوگ دینے تک مری خدا یا اللہی لوگ جڑے ہیں اللہ 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 اب کوی مجھے ہیں اگر اللہ عروس اللہ ، اللہ لے موسیقی 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 دراؤنا شکل بڑ گئی پر اسکنا کٹیا جدو ہی اس بلے سامدہ کوڑا لنگتا سی انہیں واوی اٹھ کے اٹھ مار دی سی نکلا ہوندی سی مار پر بوتنوں اٹھ ہی رکھ دی جڑا راب مان دی سی تے کسی میں پوچھنا تے انہوں کمیں پتہ لگتا بات چید سواری دا آکھن لگتی میری چاہتی جی سمب باہتین اوڈی کوڑے دی تے جسے دے بارہ سال گزرگر ستر سال دی عمر دلائہ دی ہوگی میری سرکار نے لکھیا ایک دن پھر دلائہ دے دلچ آئی ہوتاں کہ جس رابنوں یوسو مندہ عظیمی نوڑا من کے بیکھی اگے نہ آئی نئی جوگہ ہوتی ہے جو پوچھے جانتی جوگہ وگ گئیاں ستر سال دی عمر ہوگی وڑکی اندر پھر جا کے اندر اس خدا دے جا کے تان کر دی کی تان کر دی؟ ذرا گھوڑ ہوگی پھر میری سرکار لکھ دے نہیں کہ جا کے اس خدا دے اکے کھلوگی آن دیئے وے یوسف دا رب قدرت والا وے ساتھی اکینوں پایاں وے جس بردینوں تہ تبہا کے سر پیتا جرسایاں موڑا وے یوسف دا رب قدرت موڑا وے موڑا وے یوسف دا رب قدرت موڑا تُو میرا رب تاج وران وی خاکر نامن آران وی یو زبدار برود دے بیڑے وی بننے نامن آران تُو میرا رب تردیاں سائیں وی گرک کرامن آران تُو میرا رب تردیاں سائیں وی بننے نامن آران تُو میرا رب تردیاں سائیں وی بننے نامن آران نامن آران سو میرا رب تردیاں ملک کو اجڑی آئی ملک کو اجڑی آئی ملک کو اجڑی آئی لو� دینب слож وقت آئی سمر از پوری وے کولن دے ویچ کسا ہوں میں کاتے دے ویچ بُرا تے تو بُرا کدھی نہ ہوں میں دے جو را مظرورا وے درچیاں لون نکی سن لائک وے تیرے بند کلنے سیر دو سیری آنپل سیری سیر دو سیری آنپل سیری وے تیرے بند کلنے سیر دو سیری میں تیری بھل پو جاتی تھی لے ملکوں جڑی آئی پھر نہیں میں سیدے کر دی لے کمتھے نو لائی وے ہوں سبنا اور اب رب سبنا نا اس بھی خلق ساری تو میرا رب ہر جگ نئیوں آج قسم کران سواری سواری یا یوسف یا نیم بندے جسدے وائو دیمڈ آئی یوسف جسدی پویا کردہ اور تیرے دو ساری یوسف جسدی پویا کردہ اوہ جسدی پویا کردہ یوسف جسدی پویا کردہ یوسف جسدی پویا کردہ سر اس دے وچلایا تو اور گوایا خاک رنایا سبر دنے نو آیا آت کتا وڑ کلی وٹی اللہ آیا گے رو رو سیسن آیا اے اللہ تُو وحد مالک تُو اے جگ بنایا اے تُو اے جمال میرے دن برنو میرے والن نئی جکایا سائچوں دور گئی میں امرا دنے کوئی مکس دو پایا دیکھ پتاں بین تیرے حکموں ہرگز حد دانائیں زاہر باطن خبران پہلوں تو سفتاں داسائیں مال اللہ خیر ہو جائے پتاں لہن دن مو کر کے دلائفہ سائی سے پایا گی تو پر رونا ہی شروع کر دیتا آنکھ لنکی کانلا ایک کی رہ گی تو اور تا کوئی نہیں رہ گی من لے امیتے گی ان سب دا والی تو ہے پر میری ایرد تیرے کے انکار منظور بندی دیا یرزان لے بخش گموں چھوٹکارے یار اب میل ملائک واری جان میرے دکھ سارے اب یہ یار اب سائی ترمہ پکتایا آج در تیری تے آیا کول میری کتو باہر اور سب دے بری آیا بری آی chat ریت سوئے جمال میری دلی بری میرا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا